ہماشل پردیش اس وقت قدرت کے ایک ایسے کہہر سے جوج رہا ہے جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی دو مہینے میں دوسری بار ہماشل نے بانڈ، بارش، لینڈ سلائیڈ اور بادل فٹنے سے بربادی کا منظر دیکھا ہے راجدانی شملہ ہو یا پھر منڈی، کانگڑا اور دوسرے علاقے آسمان سے برس رہی آفت سے لوگ اتنے خوف زیادہ ہیں کہ وہ رات کو ٹھیک سے سو تک نہیں پا رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ جس گھر میں وہ آج ہیں وہ کل رہے گا یا نہیں اب تک ستر سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ہماشل میں قدرت نے کتنی تباہی مچائی ہے اور بار بار ہو رہی بربادی کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کے سامنے ریپورٹ پیش کرتے ہیں پہلے جولائی میں زلزلہ اب اگست میں بھی پرست ہماشل پردیش میں دو مہینے میں دوسری بار تباہی کون سمجھے گا دیر بھومی کے لوگوں کا در موہ چیک پکا بیوسی اور تباہی پچھتے دو مہینے میں ہماشل پردیش نے قدرت کے کہر کا جو روپ دیکھا ہے اسے اس راجی کے لوگ آنے والے کئی سال تک نہیں بھول پائیں گے کچھ جگہ تباہی ایک دشک میں ایک بار آتی ہے کچھ ایسے ابھاگے راجی ہوتے ہیں جو ہر سال موسم کی مار چھیلتے ہیں لیکن ہماشل ایسا درباگیپور پردیش بن گیا ہے جہاں دو مہینے میں دوسری بار آسمان سے آفت پرسی ہے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جولائی میں بار اور بارش کی وجہ سے جو بربادی ہوئی تھی ابھی اس نقصان کا بھی ٹھیک طریقے سے آنکھلہ نہیں ہوا تھا اور اب اگست میں پھر موسم آفت بن کر ٹوٹا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس بار جو موسم کی مار ہوئی ہے اس میں موت کا آنکھلہ کافی زیادہ ہے جولائی میں جب بارش اور بار نے کہر برپایا تھا تب سمپپتی کا نقصان ہوا تھا مکان اور ہوتل گرے تھے لیکن جنہانی نہیں ہوئی تھی لیکن پچھلے کچھ دن سے ہماشل میں جو بارش ہوئی ہے اور بادل پھٹنے سے فلیش فلڈ آیا ہے اس سے موت کا آنکھلہ بڑا ہے اب تک ساٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس بار ہماشل پردیش میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ایگزیمپل شملا کے کرشن نگر علاقے میں ہوا یہ حادثہ ہے یہاں پر ایک ساتھ آٹھ مکان ملبے کے دھیر میں تبدیل ہو گئے یہ سارے مکان ڈھلاو والی زمین پر بنے تھے ایک پیڑ گرنے سے لینڈ سلائیڈ ہوا اور ایک کے بعد ایک آٹھ مکان تاش کے پتروں کی طرح بہ گئے ہماشل پردیش کے مکہ منتری سکھو اندر سنگھ سکھو نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس حادثے کا ویڈیو ٹویٹ کیا ہے بس اینگل ڈیفرنٹ ہے مکہ منتری نے لکھا کہ ان امارتوں میں رہنے والے لوگوں کو وقت رہتے یہاں سے نکال دیا گیا تھا پھر بھی اس حادثے کی چپیٹ میں آ کر دو لوگوں کی موت کی خبر ہے اس وقت ہم شملا کے کشنگر علاقے موجود ہیں جہاں پر ایک سلوٹر ہاؤس جو کافی دنوں سے بند تھا وہ زمیندوس ہو گیا تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ملبا جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی اور انڈین آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں الگ الگ طرح کی جو مشینز ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ اب کیا جا رہا ہے تاکہ جو انیشل جو ملبا ہے اس کو ہٹایا جائے جو لوگ فسے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے خبر یہ آ رہی ہے کہ لگ بک دو سے تین لوگ جو ہیں وہ اندر فسے ہوئے ہیں اب بلڈوزر کو بھی لائے گیا ہے تاکہ جو ملبا ہے اس کو جلد سے جلد ہٹایا جائے ایڈی آر ایف کی لگ بک دو سے تین ٹیمز جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اس حادثے میں جو آٹھ بیلڈنگ گری ہیں اس میں سب سے بڑی عمارت سلوٹر ہاؤس کی تھی وہاں کافی لوگ کام کرتے تھے اسی لیے وہاں کینٹین اور دوسری عمارتیں بھی تھیں بس حراحت کی بات کی رہی کہ کل پندرہ اگست کی چھٹی تھی اسی لیے سلوٹر ہاؤس میں زیادہ لوگ نہیں تھے اگر کل پندرہ اگست کی چھٹی نہیں ہوتی تو پھر مرنے والوں کا آنکھلہ اور زیادہ ہو سکتا تھا جو ویڈیو جو سونو ہیں جو دب گئے اندر دب گیا دب گیا میرا پیچھے پیچھے آ گیا تھا وہ ایک مینے سے لیٹ ہو گیا بھاگنے میں نہیں تو یہی روڈ میں تھا تینوں ہم اسی روڈ میں کتنے لوگ اس میں دب گئے اس میں دو ہی ہے سر سونو چچا اور راجو سونو ہے کیا مینجر ہے وہاں پہ مینجر ہے سر راجو راجو لیبر ہے ورکر ہے کرتا تھا کل چھٹی تھی نا تو ہم ڈیڑھ واجے مال آیا تھا اکل بکریوں گا اکل پتی ڈال کے گئے ان کو کھانے کو تو ڈیڑھ واجے ہم نے لنچ بھی آئی کیا تین بندے تھا میرا بھائی تھا ہم ہی آئی آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں کل چھٹی تھی اس کر کے ہم تھوڑا بچ گئے تو نہیں تو شیارت مکسان ہو اندر کوئی مٹی ہے کیا وہ کمجور ہو گئی نہیں چادر کی تھی لنچہ ہو رہا چادر کا بنایا ہوتا اس سائیڈ میں تینک کی جیسے میرے مجھے بتا یہ جو اندر سلوٹر ہاؤس کے آس پاس کی جمین ہے وہ کمزور کیسی ہوئی کیا لگاتر پانی آنے کی لگاتر پانی سر لگاتر سادہ بہار نون چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے تھنڈے کا ہو چاہے بارش کا موسم ہو پورے پانی پانی ہے سار طرف سے پہاڑ کا پانی آتا تھا گھروں کا جو پانی ہے وہ بھی ہمیں پہ آتا ہے وہیں آتا تھا پانی ہے نا گھروں کا اوپر مال روڈ کا سارا پانی آ رہا ہے یہی رسطہ کرشنہ نگر علاقے میں ہوئے غادثے کی یہی وجہ بتائی جا رہی ہے یہاں کی مٹی میں باروں مہینے پانی رسطہ رہتا تھا یہ علاقہ شملہ کے سب سے نیچے کی طرف ہے اسی لیے اوپر سے سارا پانی یہی آتا تھا ڈرینیج سسٹم درست نہیں ہونے کی وجہ سے زمین میں جو پانی رسطہ تھا اس نے دھیرے دھیرے کرشنہ نگر علاقے کی زمین کو کھوکلا کر دیا یہاں کی مٹی ہمیشہ نم یا گیلی ہی رہتی نتیجہ یہ ہوا کہ زمین دھستی گئی گھروں کی نیف کو کھوکلا کرتی گئی اور آخر کار لینڈ سلائٹ ہوا جس کی چپیٹ میں آنے سے اتنا بڑا حدثہ ہوا لوگوں کو بھی اس خطرے کا اندازہ تھا لیکن اب تک نظر انداز کرتے رہے اب جو حدثہ ہوا اس کے بعد یہاں رہنے والے گھر کھالی کر اس وقت ہم شملا کے کشنگر لکھیں موجود ہیں جہاں پر کل سلوٹر ہاؤس ڈہ گیا تھا آپ تصویروں میں دیکھیں کس طرح سے ملوہ جو پوری طرح سے نیچے آ گیا اور اب پرشاسن نے لوگوں کو آسپاس کے سبی گھر کھالی کرنے کے نردیش دے دی ہیں تصویروں میں دیکھیں کیسے لوگ اپنے گھر کا جو سمان ہے وہ لے کر نیچے آ رہے ہیں لوگ بیوش ہیں آپ گھروں کو کھالی کرنے کے لیے کیونکہ آسپاس کی جو زمین ہے وہ کافی کمزور ہو گئی ہے جتنے بھی گھر ہیں اوپر وہ کبھی بھی ڈہ سکتے ہیں اس طرح کا اندیشہ جو ہے وہ پرشاسن کے دورہ لگائے جا رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک اور شخص سمان لے کر آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم تو یہاں سے شفت کر کے جارے جی اب کیا کرے بانکی سارا سمان چل گیا کچھ اور تھوڑا بہت جو باتا سارا سمان کوئی تو اٹھائی نہیں پایا بانکی دو چار گھر کا سمان ہی نہیں اٹھائی ہم لے بس کیا کرے پریشان ہو گیا اور بانکی ستھوڑا بہت بہتا ہوا ہے سامنے ریسکیو اپریشن بھی لگاتار جاری ہے ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف ہماجل پردیش پولیس اور آسپاس کی جو لوگ ہیں وہ ملکر لگاتار ریسکیو اپریشن یہاں پر کر رہے ہیں سوچئے جب راجدانی شملہ کا یہ حال ہے تو باقی جگہوں پر موسم کی کیسی مار ہوگی اب آپ کو منڈی میں تباہی کی تصویر دکھاتے ہیں عبادی کے حساب سے منڈی ہماجل پردیش کا دوسرا سب سے بڑا زلہ ہے اور اس بار بھی یہاں کافی تباہی دکھ رہی ہے پچھتے تین دن میں یہاں تیرہ لوگوں کی موت کی خبر ہے ہماجل پردیش میں آج کل قدرت کس قدر تک کہہر برپا رہی ہے اس کا سبود منڈی کے شلہ کے پڑھ گاؤں میں دیکھنے کو ملا کہتے ہیں لائٹنگ ڈازنٹ سٹوائک ٹوائس یعنی ایک جگہ دو بار بجلی نہیں گرتی لیکن شلہ کے پڑھ گاؤں میں آدھے گھنٹے کے اندر تین بار بادل پھٹا اور کلاوڈ برسٹ کے بعد آئے فلیش فلڈ یہاں کتنی تباہی مچائی اس کی ریپورٹ کرنے کے لیے انڈیا ٹیوی سب وادہ تھا پونید پریجا اس گاؤں میں گئے اس وقت میں موجود ہوں منڈی کے شلہ ٹیپر گاؤں میں اور یہاں پر جو ہے رویوار سب ہے تین بار یہاں پر بادل پھٹا پہلے پونے پانچ بجے اور اس کے بعد ساوہ پانچ اور اس کے بعد پانچ تیس پر اور میں تصویر اگر آپ کو یہاں کی دکھاؤں تو یہ پیچھے جو آپ یہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ بادل پھٹنے کی وجہ سے پوری پہاڑی کے اندر یہ کٹا آوائے ہے اور اس کے اوپر ہی لگ بگ پانچ سو میٹر اوپر جو ہے وہ بادل جو ہے یہاں پر پھٹا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر تین جگہ اور بادل پھٹا اور اس کے بعد تباہی کے یہ نشان جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بڑے بڑے پتھر پہاڑ اور جو یہ ملبہ تھا پورا یہ ساتھ میں بہ کر آیا اور سب سے پہلے جیسے ہی یہاں سے پورا ملبہ آیا ہے تو یہ نیچے ایک گاڑی جو تھی یہ کھڑی تھی یہاں پر سامنے وہ اس کے چپیٹ میں آئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملبے کے اندر پوری طرح سے دبی ہوئی ہے یہ جو گھر ہے یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے یہ شتی گرست ہو گیا ہے یہاں پر تین جو پوری اوپر ایک چھت بنائی ہوئی تھی یہ ٹوٹ گئی اس کے علاوہ سامنے آپ کو میں تصویر دکھاؤں تو آپ کو ایک اور تین کی چھت نظر آئے گی وہ بہ گئی یہاں پر اور یہ یہاں پر ایک گوشالہ بنی ہوئی تھی گائیں رکھنے کی جگہ تھی یہاں پر وہ اس میں نقصان پہنچا ہے ہم تو ایسی حالات تھی تو نہ تو کسی کو آواز دے رہے تھے آواز دیتے ہیں سنائن دیتے تھے آواز پانی کی بھو جا رہا تھے پانی کی ایسی آواز تھی کہ سنائن دے دی کچھ ہم نے تھوڑی سارے بھی کیے اوپر سے دھوند تھی تو اس کے بعد جو ہے پھر لوگ اپنے اپنے بچاؤں کے لیے باہر نکل گئے سمان ہمارا بلکل سارا اندری تھا شملہ جیسے شہر کی تلہ میں گاؤں میں گھر تھوڑی دور دور ہوتے ہیں اسی لیے اچانک آئی بار اور اس کے ساتھ آئے ملوے سے انسانی جان کا نقصان تو نہیں ہوا لیکن گھر اور کھیت پوری طرح برباد ہو گئے اس گاؤں میں تین جگہیں بادل پھٹا تھا اسی لیے ہمارے سموادہ تھا پونیت پرنجا دوسرے گھر میں ہوئی تباہی دیکھنے بھی گئے اس گھر کے اندر پوری طرح ملبا بھر چکا تھا لینٹر ٹوٹ گیا اور لینٹر کو سپورٹ دینے کے لیے جو کولم لگائے گئے تھے انہیں بھی نقصان ہوا ہے یعنی یہ گھر اب رہنے کے لائق نہیں ہے کھیتوں کا بھی یہی حال ہے کھڑی فصل کے اوپر ہزاروں ٹن ملبا آ گیا ہے شریلا ٹپٹ گاؤں کی ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں پر بادل پھٹا یہ دوسری جگہ ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک تین جگہ یہاں پر بادل پھٹے تھے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اوپر بادل پھٹا اور اس کے بعد اس مکان کو آپ دیکھیں ابھی بھی ملبے میں یہ پورا مکان جو ہے وہ دبا ہوا ہے پانی جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر لگاتر بہ رہا ہے حالانکہ یہاں پر پہلے یہ نالا نہیں تھا لیکن بادل پھٹنے کے بعد یہ نالا اب یہاں پر بن گیا ہے اور یہ مکان جو ہے آپ حالت دیکھئے لینٹر اس کا پورا ختم ہو چکا ہے جو اس کے پیلر تھے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں اور لینٹر ایک طرح سے جھک چکا ہے یہ تصویر جو ہے یہ اسی گاؤں کے ایک مکان کی ہے اور آپ دیکھئے حالت اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سمیں یہاں پر ستیتی کیا رہی ہوگی اور یہ جو جگہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس سمیں ملبہ پڑا ہوا ہے یہاں پر ابھی آپ کو یہاں پر کھیت ہوا کرتے تھے یہ مکی کے کھیت آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی بھی ہاں پر آپ کو یہ پودھیں جو ہیں مکی کے یہ نظر آئیں گے اور یہ پورے کا پورے یہ کھیت ہے جیسے پہاڑی پر سیڑھی نومہ کھیت ہوتے ہیں یہ سارے کھیت ہوا کرتے تھے جو یہ پورا کا پورا جب بادر فٹا وہ اپنے ساتھ یہ پورے کھیت اور جو بھی اس کے راستے میں آیا اس کو بہا کر لے گیا بار بارش اور لینڈ سلائٹ سے صرف خر ہی نہیں ٹوٹے ہیں بلکہ کئی سلکے بھی بہ گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پھنس گئے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آرمی اور ائر فورس کی مدد لی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہیلیکاپٹرز کی مدد سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے شملا میں آرمی کی چھے کولمز کو ریڈیف اور ریسکیو آپریشن میں لگایا گیا ہے جس میں سے پانچ انجینئر سیکشن ہیں اسی طرح کانگلہ جلے میں آرمی کے دو کولم تینات ہیں یعنی ہیماچل میں اس وقت آرمی کے آٹھ کولم بار رہت کے کام میں لگے ہیں پچھلے دو دن میں پانچ ہزار چالیس لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ائر فورس لوگوں کو ریسکیو ہی نہیں کر رہی بلکہ ٹوٹی ہوئی سلکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیوی مشینڈی کو بھی وہاں پہنچا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینیوک ہیلیکاپٹر کے ذریعے جیسی بھی مشین کو پرباوت علاقے میں پہنچایا جا رہا ہے ہیماچل میں تباہی کی کافی تصویریں تو ہم نے آپ کو دکھا دی لیکن اب سوال ہے کہ راجے میں بار بار تباہی کیوں آ رہی ہے ہمارے سمواد داتا پونیت پرنجا نے اس کی وجہ جاننے کی بھی کوشش کی پونیت نے بتایا کہ پہاڑی راجے ہونے کی وجہ سے ہیماچل میں زیادہ تر گھر پہاڑوں کے ڈھلان پر بنے ہیں لگتار بارش ہونے سے پانی رستہ رہتا ہے جس سے مٹی کمزور ہوتی ہے اور نتیجہ لینڈ سلائٹ کے طور پر سامنے آتا ہے پہاڑوں پر لگتار بارش ہو رہی ہے جس سے پہاڑ کمزور ہو رہی ہے اور پہاڑوں کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی اس ریپورٹ میں دکھاتا ہوں یہ آپ جو پانی ہلکا ہلکا یہاں پر گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں دراصل یہ برسات کا پانی ہے اور جب اوپر بارش ہوتی ہے تو یہ پہاڑ پانی سوک لیتے ہیں اس کے بعد یہ پانی دھیرے دھیرے کر کر رسنا شروع ہوتا ہے اور یہ صرف یہی پر نہیں یہاں پر بھی میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو یہیسے ہی رستہ ہوا پانی جو ہے وہ نظر آئے گا بلکل دھیرے دھیرے پانی جو ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے یہ آپ تصویر دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے یہاں سے بھی ہلکا ہلکا جو ہے وہ رس رہا ہے پانی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی جو ہے بوندے یہ ہلکی ہلکی جو ہے وہ رسٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کئی جگہ پر تھوڑی تیج ہوتی ہے اور کئی جگہ پر جو ہے ہلکی ہلکی جو ہے رسٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اب یہاں پر جو ہے یہ پانی جو ہے رس رہا ہے لیکن اس سے تیج ہے جو کی کیمرے میں دکھائی بھی دے سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے یہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے کوئی یہاں پر ندی نہیں ہے کوئی نالا نہیں ہے یہ پہاڑوں کے اندر سے جو ہے پانی خود بخود رسکر نیچے آ رہا ہے اور جس سے پہاڑ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ بات ہماچل کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے پہاڑوں کے اس پرکتی کا لوگوں کو پتا بھی ہے لیکن ٹورزم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں لوگ کہیں بھی گھر بنا لے رہے ہیں جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں پاڑ کاٹ کر جگہ بنائی جاتی ہے اس چکر میں پیڑ کاٹنے پڑتے ہیں اگر پیڑ رہتے تو ان کی جڑیں مٹی کو مضبوطی سے پکڑی رہتی لیکن پیڑ کٹ رہے ہیں مکان اور ہوتل بنانے کے لیے پاڑوں کا کٹاو ہو رہا ہے اور پھر پرکتی سے یہی چھیڑ چھاڑ جان لیوہ بن جاتی ہے اس وقت میں کلو منالی جو نیچنل ہائیوے ہے منڈی والا تو وہاں پر اس وقت میں موجود ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اوپر کس طرح سے پانی کا رساب جو ہے وہ لگتار ہو رہا ہے جس سے جو پہاڑ ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ اوپر بازل فٹتا ہے یا بارش ہوتی ہے اس کے بعد پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے دھر دھرے جو سے رساب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پرلے کاری روپ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کہ پورا کا پورا جب پہاڑ تھا وہ کٹ کے نیچے گیرا اس کے بعد یہ پوری دکانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ملبا جو ہے وہ یہاں پر ہی کٹھا ہو گیا دکان جو تھی وہ بلکل تحس نحس ہو چکی ہے یہ بولٹ موٹر سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سے ملبے کے اندر ابھی بھی دبی ہوئی ہے یہ آپ دیکھئے تصویر یہ بولٹ موٹر سائیکل ہے جب اوپر سے ایک دم پہاڑ کٹ کر نیچے آیا تو یہ پوری بولٹ موٹر سائیکل جو تھی وہ اس کی چپیٹ میں آگئی اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک آگئے دھابا ہے وہ دھابا بھی جو تھا وہ اس کی چپیٹ میں آیا اور یہ آپ کو میں تصویریں دکھانے کی یہاں سے کوشش کروں گا کہ کس کا ایسا منظر ہے اس وقت یہاں پہ دھابے کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں